نمازکار اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ایاز خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایاز خان کا یوٹیوب چینل اور دوستو آپ لوگ بتا دوں کہ جو ہے اس سمیں جو ہے دیش میں بہت بریشانی چل رہی ہے طرح طرح کے بریشانیاں اور مجھے لگتا ہے کہ سال 2020 اب تک کی مجھے لگتا ہے کہ سب سے برا سال رہا ہوگا جب تک میں دیکھ رہا ہوں اور میرے جو ہے سینئر ہیں جو ہم سے بزرگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ایسا سال کبھی نہیں مجھے رہا اور مجھے رکھتا ہے کہ یہ سی جو ہے سی کچھ زیادہ ہی پریشان کر رہا ہے سی جو ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں شروعات ہو سی اے سی اے یہ بھی سی سے ہمارے دیش کو سی بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے سی اے کرونا سائیکلون پھر سی سے بھی چائنا میں کہنا چاہتا ہوں یہ پریشانیاں تو ہی ہیں سی سے کچھ زیادہ ہی پریشانیاں ہیں ابھی جو دیش میں ہمارے چل رہا ہے ابھی جو ہے 45 سال بعد پھر چین نے جو ہے یودھ کے لئے دباؤ ڈال رہا ہے ہوتا نہیں کہ ایک پینچ خوز رہا ہے جس سے جو ہے پھر سے یودھ ہو میں اپنے دیش کے ان ویر جوانوں کو نمن کرتا ہوں سیلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے دیش کی رکشہ میں ہمیشتہ جو ہے کھڑے رہے ہیں اور کھڑے ہیں بھی اور ان سہیدوں کو نمن جو سہید ہوئے ہیں ابھی 2020 کی چین سے جو ہے یودھ ہوئی ہے ابھی یودھ تو نہیں ہوئی ہے جو جھڑپے ہوئی ہیں کہہ سکتے ہیں اور ان جھڑپوں میں گولی نہیں چلی ہے ایک خاصیت تو یہ بھی جو تک گولی نہیں چلی ہے اور میں ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش کے عوام کو ہمارے بھی ست رکھ رہنا ہوگا اور بہت سارے سے لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے چینی جو ہے سمانوں کو جو ہے ہمیں جو ہے برخواست کرنا چاہیے بہشکار کرنا چاہیے بلکل بہشکار کرنا چاہیے لیکن ہم سے پہلے ہی جو ہے ہماری سرکار کو اس پہ ہی ستہ لینا ہے وہ کیسے کیا بولتی ہے کیونکہ جو آیات اور نریات کا چکر ہوتا ہے ایک سپورٹ ایمپورٹ بولتے ہیں کسی بھی دیش کا جو ہے آیات دریات جو ہے ہمارا جو ہے ہم وہاں سے جو ہے اگر چین سے جو چیزیں نریات ہوتی ہیں ہمارے ہاں اور یہاں سے جو چین سے جو ہماری چیزیں آیات ہوتی ہیں اگر اس پہ پرتبند لگے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ دیش کی کمار ٹوٹتی ہے نقصان تو دینے دونوں دیشوں کا ہوگا لیکن مجھے رکھتا ہے کہ چین کو اس لئے زیادہ ہوگا کہ چینی سمان بہت زیادہ ہمارے دیش میں اپیوگ ہوتا ہے چونکہ سستہ پڑتا ہے تو اس میں چونکہ ہماری سرکار کو فیصلہ لینا ہے ہم بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بول رہے ہیں کہ یہ کرنے ہو کرنے اس پہ ہمیں لوگ کچھ فیصلہ نہیں لے سکتے اور نہیں لینا چاہیے یہ چیزیں سرکار کی ہے دیش میں وہی چیزیں ہمیں بولنی چاہیے وہی جو ہمارا ہے جہاں تک ہماری مریادہ ہے جہاں تک ہماری شیما ہے اور جس چیز پہ ہمیں بولنا چاہیے اس چیز پہ ہم نہیں بولتے ہم فالتو چیزوں پہ بھی زیادہ دھیان دیتے جو ہمارے ڈائرے سے بہار ہوتا ہے ہمارے شکتی سے بہار ہوتا ہے اس پہ ہم دوچار کرتے ہیں اس پہ ہم بھاشرہ دیتے ہیں اس پہ ہم بولتے ہیں تو آپ لوگ بتا دو کہ اس یدھ میں ہمارے 20 جوان شہید ہیں میں ان کو سردھانجلی دیتا ہوں سردھانجلی ارپیت کرتا ہوں اور میں ان سبھی لوگوں سے بولتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا سوشل میڈیا میں اور فالکے چیزیں پوشٹ کر رہے ہیں بہت انبن چیزیں چل رہی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ڈیس کے ان نوجوانوں کیلئے پوشٹ کیجئے مجھے وہ پوشٹ بہت کم ملتا ہے جتنا کہ فالتو چیزیں ملتی ہیں مجھے میں دیکھنے جو چاہے نیوز چینل ہو جو باقی لوگ اور سارے ایپس یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ سب سے بڑا سمجھا ہے چین کا ہے ہمارے ڈیس پر تو اس چیزوں کو پوشٹ کیجئے چونکہ ہمارے ڈیس کے نوجوان ہمارے ڈیس کے جو ہے جوان بھی جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں ایپس کو یوز کرتے ہیں اگر وہ ڈیسٹا ووٹس اپ فیس بک جو بھی چیز ہیں وہ سب ووچ کرتے ہیں تو اگر ان کو موٹیویٹ کرنے والے چیزیں تو اس سے ان کو سپورٹ ملتا ہے کیونکہ وہ جو ہم لوگ کے لیے ہمارے ڈیس کے لیے وہ جنگلوں میں پہاڑیوں میں جھاڑیوں میں ندیوں میں دن رات ڈیوٹی کرتے ہیں ڈھر پریوار کو چھوڑ کر کس کے لیے اپنے لیے نہیں ہماری ڈکچھا کے لیے ہماری ڈکچھا کے لیے ان کو تینات کیا گیا ہے تو بہت ہی محنت کس کام کرتے ہیں اور ان کو چاہیے کہ ہمارے لوگ اچھے چھے ویڈیوز بنائیں ان کو پوشٹ کریں اور جو ڈیس کے لیے شہید ہو گئے ہیں ان کو دھانجلیا دیں تاکہ ان کو موٹیویشن ملے ان کو لگے کہ نہیں ہماری دیش کی عوام ہماری دیش کی جنتہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں ان کو جو ہے انٹرنل سمپورٹ ملے گا مینٹل سپورٹ ملے گا انسان پتہ یہاں سے چلتا ہے یہ دماغ کمپیوٹر نے انسان کلی جسے کمپیوٹر میں کوش سیٹ کرتے ہیں اسی حساب سے تو ہم جیسا سوچتے ہیں اسی حساب سے ہماری بوڈی اسی حساب سے ہماری بوڈی کام کرتے ہیں اگر ہم پوسٹیو سوچتے ہیں تو ساری چیزیں ہمیں جو ہے سب اچھا دیکھتا ہے اگر ہم نیگٹیو سوچتے ہیں تو ساری چیزوں میں نیگٹیو دیکھتی ہیں ساری چیزوں میں نیگٹیو چیزیں دیکھنے لگتی ہیں تو ہم یہ کہیں کہ اپنی جوانوں کے لیے اچھا چیزیں پوسٹ کریں اچھا چیزیں پوسٹ کریں تاکہ ہماری نوجوان جو ہے جاگریت ہوں ہماری نوجوان جو ہے میں اور ارجہ ہے شکتی ہے سو پلیز کیونکہ چائنا پھر 45 سال بعد ہم سے یود کے لیے کھڑی ہو گئی ہے ہمارے بوڈروں میں آکے ہز تک چھیپ کر رہی ہے اور جہاں تک سانسادھن کی بات ہے جہاں تک میسائلوں اور پرماڑوں کی بات ہے جہاں تک ہتھیاروں کی بات ہے تو ہم ان سے کم نہیں ہوں میں اپنے لوگوں کو اپنے اس ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل بھی رکھا ہوا ہے نکالا ہوا ہے جو ڈیٹیل وہ اپنے لوگوں کو مینشن کروں گا کہ ہم سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم من سے مضبوط ہیں اور ہم ان کو چین کو مہتور جواب دیں گے اور چاہے وہ جو ہے سینے بول ہو چاہے پرماڑوں میسائل کی بات ہو ہم ان سے بھرپور جو ہے ان کا ہم جو ہے مقابلہ کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم انہیں پراست بھی کریں گے لیکن اس چیزوں میں ان میں ہمیں جو ہے ہمارے دیش کی جنتہ کا بھی ان کا پورا سپورٹ ملنا چاہیے وہ کیسا سپورٹ سپورٹ ایسا کہ ہم کچھ جو ہے ہم بورڈر پہ جان نہیں سکتے ہم اس کو تو ہم کم سے کم جو ہے میسیج کے جاریے ہم ویڈیوز کے جاریے ان کو موٹیویٹ کریں ان کو کہ آپ لوگ ہیں تو ہم لوگ آپ کے پیچھے کھڑے آپ لوگوں کے لئے کھڑے کیونکہ بہت ضروری ہے جو بیک سپورٹ جس کو بولتے ہیں زندگی میں بیک سپورٹ جس کا ہوتا ہے وہ آدمی ہمیشہ جو ہے مضبوطی سے لگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے چار لوگ کھڑے اور میں سرکار سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سرکار کو بھی چاہیے کہ ہمارے دیش کے نوجوان ہیں جو ہمارے دیش کی رکشہ کے لئے بڑھتی ہوتے ہیں ان کو جو ان کی انکم ہے جو ان کی جو ہے تھوڑی سی بڑھائی ہے تاکہ دیش کی رکشہ کے لئے جو لوگ لڑھتے ہیں وہ آگے بڑھیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں کم شکشت ہوتے ہیں کم پڑھے ہوتے ہیں وہی جو ہے لوگ بلتے ہیں جو ہائیسکولڈر کر لئے چلو ہم بھرتی ہو جائیں جو پڑھ لیتا ہوتا ہے ہم کیوں بھرتی ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ شرکار کو جو ہے اپنی جو ہے ان نوپریوں میں ایسی فیسلیٹی دینی چاہیے ایسی جو ہے آکرسر والی چیزیں رکھنی چاہیے جو ہے کہ اگر یہ جو آپ کرتے ہیں تو آپ کی بہت سارے فیسلیٹیز ملیں گے تو مجھے رکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے دیش کی اس نوجوانوں کی بھرتی میں آئیں گے اور میں ہی چاہوں گا کہ جو ہے آپ لوگ جو ہے ایسی جو ہے ہستی رہی مسکراتی رہی اور ہماری چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرتے رہی اور میں چاہوں گا کہ جو ہے سب مل کر رہے ہیں یہ دیش ہمارا ہے اور جب ہم مل کر رہیں گے اور مل کر لڑیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی دشویں ہم لوگ اس سے پار پا پائے گا کیونکہ ہم بھارتواسی ہیں ہم بھارتواسی ہیں جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو پھا دیتے ہیں سو پلیز آپ لوگ جو ہے مل کر رہیے ڈیش میں ایکتہ بنایا رکھیے اپس میں ایکتہ بنایا رکھیے وہ چاہے پریوار ہو یا محلہ ہو یا گاؤں ہو یا شہر ہو یا پورا دیش ہو جب ہمارے میں ایک جوٹتا رہے گا ایکتہ رہے گا تو دشمن ہمیں آنکھیں پھریں دیکھا پائے گا جب ہماری آپس میں پھوٹ رہے گی جب ہم آپس میں لڑیں گے تو دشمن ہمارا فائدہ اٹھائے گا یہ یاد رکھی گا دشمن جو ہو جائے دشمن دیش ہے وہ انالسس کرتا ہے اسے بڑی کمزوری کیا ہے دوستو اس نے جو ہے بھارت اور چائنہ کے بھی جو ہے جھڑپ چل لی جتو نہیں یہ جھڑپ تو سو کہہ سکتے ہیں 45 سال بعد پھر بھارت اور چائنہ ایک دوسرے کے سامنے آئے ہوئے ہیں اور یہ جو جھڑپ ہے لڈڈاک کے جو ہے گلوان گھاٹی میں جو ہے ہو رہی ہے اور ہمارے شاہنک جو ہے مستعد ہیں پوری اچھی طرح سے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں اور چین کے لیے جو ہے چین کو روکنے کے لیے کھڑے ہیں اور ہم لوگ کا سپورٹ ہے اشواش اللہ سے دعا ہے کہ ہماری ویجائے ہوگی اور ان چینیوں کا ہم موطور جواب دیں گے اور میں ان ویر شینکوں کو ان ویر کمانڈین افسروں کو میں نمن کرتا ہوں جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے اپنی جان دیا شہید ہوئے ان کی گھر پریبار کو میں نمن کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا جو ہے ویر بلوان سپتر دیش کے لیے تمرپت کر دیا اور میں اشور سے اللہ سے پراتنا کروں گا کہ ان کے پریبار کو جو ہے اس دکھ کو سہنے کی ہمت اور میں ہی چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے دیش کے لیے ہمیشہ جو ہے ایک ہوکے لڑے تو کوئی بھی مدہ ہوئے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی چیز ہو موسیقا 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 موسیقا